so hello guys welcome to our channel official no man دوستو اگر آپ بھی talk charge user ہیں اور اگر آپ کے بھی talk charge کے wallet میں آپ کا balance فس گیا ہے تو آپ اپنے talk charge کے wallet کو پھر سے کس طرح سے reactivate کر سکتے ہیں اور آپ اپنے فسے ہوئے balance سے پھر سے کوئی بھی transaction کیسے کر سکتے ہیں یہی جانکاری آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بھی نہ skip کی end تک دیکھتے رہیے تو guys سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے talk charge app کو open کر لینا ہے talk charge application کو open کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا interface ہمارے talk charge کے app میں show ہونے لگے گا اب guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا home interface یہاں پر open ہو چکا ہے اب guys یہاں پر نیچے کی سیڈم کافی سار option show ہونے لگیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنا talk charge کا wallet balance چیک کر آ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں last wallet option پر click کر لینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے tc wallet تو ہم یہاں پر simply tc wallet option پر click کر لیں گے اب guys یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا talk charge کا available wallet balance ہے وہ 5,750 روپے ہے تو guys یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ 5,750 روپے میں نے اپنے bank account سے کیوں ایڈ کرے تو guys جو talk charge آپ ہوتا ہے وہ اپنے سارے user کو ہر مہینے ایک offer دیتا ہے اگر آپ 4,999 روپے یا پھر اس سے زیادہ اپنے talk charge کے wallet میں اگر آپ ایڈ کریں گے تو guys جو talk charge آپ ہوتا ہے وہ ایک سال میں جو آپ کا wallet کا add money آپ جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کو double کر کے دیتا ہے تو جیسے میں نے 4,999 روپے اپنے talk charge کے wallet میں ایڈ کرے تو ہر مہینے talk charge آپ مجھے cash back دیتا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ جو 750 روپے کا اوپر کا amount ہے یہ مجھے cash back ملا ہوا ہے اور guys یہ 5,000 روپے کا amount میں نے اسی چکر میں اپنے wallet میں ایڈ کیا ہے تو guys یہاں پر یہ جو میرا wallet کا balance ہے 5,750 روپے یہ میرا کیسے block ہو گیا اس balance کو میں کسی بھی transaction میں use نہیں کر پا رہا تھا جیسے ہی میں کوئی reach آیا پھر bill payment کرتا تھا اور جیسے ہی میں payment method کے لیے wallet کو choose کرتا تھا تو یہ مجھے واپس سے home page پر redirect کر دیتا تھا تو guys یہاں پر جو میرا wallet balance ہے وہ کسی بھی reach آیا یا bill payment میں use نہیں ہو رہا تھا تو guys جب یہ میرا wallet balance use نہیں ہو رہا تھا تو میں اس ٹیم پر کافی زیادہ پرشان ہو گیا تھا اور میں کئی سارے youtube پر ویڈیوز دیکھنے لگا تھا کہ یہ میں جو wallet balance ہے اس کو میں کیسے use کروں تو guys یہ جو میرا 5,750 روپے کا amount ہے یہ use نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں talk charge support team سے بات کروں تو یہاں پر میں سب سے پہلے بیگ آ جاتا ہوں home پر جاتا ہوں اور یہاں پر ہمیں three line پر click کر لینا ہے اور guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا support کا تو ہم یہاں پر support option پر جیسے ہی click کریں گے تو guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں talk charge کا support کا page یہاں پر open ہو چکا ہے اور guys یہاں پر ہمیں talk charge کی official mail id دیکھنے کو ملے گی care at the rate talkcharge.com اور side میں یہاں پر talk charge کا whatsapp number بھی یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے تو guys میں نے کیا کر آئیے یہ جو whatsapp number ہے اس کو میں نے اپنے phone میں سب سے پہلے save گیا ہے talk charge کے نام سے تو guys یہاں پر میں نے talk charge کو اپنے whatsapp message کی طرف بتایا کہ جو میرا talk charge کا wallet ہے وہ میں کسی بھی transaction میں use نہیں کر پا رہا ہوں تو guys یہاں پر میں نے اس بات کو انگلیش میں translate کر کے لکھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا talk charge کا registered mobile number اور register email id لکھ کر ان کو send کر دی اس کے بعد talk charge ٹیم کی طرف سے مجھے whatsapp کی طرح reply ملا کہ جو آپ کا talk charge کا wallet balance ہے وہ freeze ہم نے کر دیا ہے block کر دیا ہے اس کو آپ کو پھر سے reactivate کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو care at the rate talkcharge.com پر آپ کو mail کرنی ہوگی اس mail میں آپ کو اپنی problem کو mention کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنا آدھار card pen card اور guys آپ نے جس date میں جس bank account سے آپ نے wallet میں پیسے add کیے ہیں اس کی statement اور ساتھی ساتھ جس bank account کے ATM card سے آپ نے اپنے wallet میں پیسے add کیے ہیں اس ATM card کے last کے 4 date آپ کو اس mail کے تھوہ send کر دینے ہوں گے تو guys یہاں پر care at the rate talkcharge.com پر میں نے اپنے talkcharge کی registered email id سے mail کرا ان کو i am unable to use my talkcharge wallet ایسے کر کے میں نے ان کو mail کرا ساتھی ساتھ میں نے اپنا pen card آدھار card اور اپنے bank account کی statement وہ statement جہاں پر میں نے اپنی payment کری تھی 4,999 روپے کی اور اپنے bank account کے ATM card کے number کے last کے 4 date ان کو لکھ کر send کر دیا تو guys یہاں پر میں نے care at the rate talkcharge.com پر میں نے mail تو کر دیا تھا لیکن guys مجھے 15 یا پھر 20 دنوں تک کوئی بھی کسی طرح کا مجھے response نہیں ملا mail کا تو guys یہاں پر یہ جو talkcharge کا what's up number ہے اس پر میں نے ان کو پھر سے message کیا اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے اپنا pen card آدھار card bank account کی statement اور card number کے last کے 4 date ہم نے اتنی تاریخ کو mail کر دیئے تھے آج 15 یا پھر 20 دن ہو چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی کسی طرح کا response نہیں ملا ہے لیکن ہمارا جو wallet ہے وہ پھر سے reactivate نہیں ہوا ہے یہ لکھ کر send کرنے کے بعد 5 یا پھر 10 minute کے اندر talkcharge کی طرف سے reply آتا ہے کہ آپ کا جو talkcharge کا wallet ہے وہ ہم نے پھر سے reactivate کر دیا ہے اب آپ کوئی بھی reach out یا پھر bill payment میں یا کوئی بھی transaction میں آپ اپنے talkcharge wallet balance کو آپ use کر سکتے ہیں تو guys اس کے بعد جو میرا talkcharge کا wallet تھا وہ پھر سے reactivate کر دیا گیا اور اب میں یہاں پر کوئی بھی reach out یا پھر bill payment کر سکتا ہوں میں اپنے talkcharge کے wallet balance ہے اب guys یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا mobile reach out کر کے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو proof ہو جائے کہ میرا جو talkcharge کا wallet ہے وہ پھر سے reactivate ہو چکا ہے تو guys یہاں پر میں اپنا number enter کر لوں گا mobile number operator اور amount enter کرنے کے بعد continue کر لینا ہے پھر سے ہمیں continue کر لینا ہے پھر سے continue کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد یہاں پر میرا wallet کا balance شو ہونے لگے گا پانچ ہزار ساس سو پچاس روپے تو میں نے یہاں پر click کیا click کرنے کے بعد guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے proceed tube پہ تو ہم یہاں پر simply جیسے ہی click کریں گے تو یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا جب میرا wallet block تھا تو یہ مجھے home page پر redirect کر دیتا تھا لیکن اب میرا wallet successfully پھر سے reactivate کر دیے گا talkcharge team کی طرف سے تو یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا reach آیا وہ یہاں پر successfully ہو چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے your order is successful order ID آجائے گی number آجائے گا operator آجائے گا data آجائے گی اور amount آجائے گا اور یہاں پر بھی talkcharge کی طرف سے مجھے message مل چکا ہے کہ جو میرا mobile number ہے وہ successfully reach آج ہو چکا ہے تو guys اگر آپ میں سے بھی کسی talkcharge user کا میری طرح talkcharge کا wallet balance فز گیا ہے یا اب بھی فزا ہوا ہے یا آپ کا reach out یا پھر bill payment میں آپ کا talkcharge wallet balance اگر use نہیں ہو رہا ہے تو guys آپ میرے بتا ہوئے اس طریقے سے آپ اپنے talkcharge کے wallet کو reactivate آپ پھر سے کروا سکتے ہیں تو guys آپ مجھے comment section میں ضرور بتانا کہ میرے بتا ہوئے طریقے سے کتنے لوگوں کا talkcharge wallet reactivate ہوا اور کتنے لوگ reach آجائے یا پھر bill payment میں اپنے talkcharge wallet balance کو use کر پا رہے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور click کر لینا thank you